تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ فائنلی جو ہے فائنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ آ گیا ہے اور وہ سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے تو سی اینکینٹس آیا ہے جو کہ کافی زیادہ ضروری تھا نا کیونکہ اس سے پہلے آلموسٹ ایک مہینے سے یہ کنفیوزن تھا کہ کیا ہونا ہے اگزیمز ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں اور خاص کر کے مہاراسترہ انیورسٹی مہاراسترہ کے اندر جتنے بھی انیورسٹیز ہیں ممبہ انیورسٹی ہو یا پونی انیورسٹی ہو بچے بڑے کنفی ویڈیو میں بنے رہیے گا اور یہاں پر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیا exactly نکل کے آیا ہے مہاراسترہ میں جو انجینئرنگ کی خاص کر کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اور not about just engineering جتنے بھی technical education let it be bca let it be mca ان کے بارے میں کیا آیا ہے تو جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ already first year second year or third year کے students کے لیے پہلے ہی آ چکا تھا وہ statement اگر وہ چار سال کی ڈگری ہے تو first second or third year کے لیے اور اگر تین سال کے ڈگری ہے تو first or second year کے لیے پہلے ہی تھا کہ ان کو promote کر دینا ہے on the basis of their previous performance اور جیسا کہ آپ سبھی کو پتا تھا کہ جو بھی final year کے ہیں چاہے وہ 3 سال کے degree courses ہو تو third year کے جو student ہے یا 4 سال کے degree courses ہے تو fourth year کے جو student ان کا جو final semester کا exam تھا ہونا اس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی کہ exams ہوں گے جولائی میں ہوں گے august میں ہوں گے کیا ہوگا کچھ بھی exactly پتا نہیں تھا لیکن finally کیا ہے کہ ابھی exams نہیں ہونے والے ہیں marks جو ہے بچوں کو ان کے previous semesters جو اب تک ہو رکھے ہیں 1 to 7 8 سال کا sorry 8 semester کا آپ کا ڈگری ہے یعنی کہ 4 سال کے آپ کے courses ہے اور اگر آپ کے 6 semester کے courses یعنی کہ 3 سال کا degree ہے تو آپ کے پچھلے 5 semester کے جو بھی marks ہیں ان کے basis پہ آپ کو جو باقی ابھی سبجٹ جن کے exams ہونے تھے ان کے اوپر آپ کو marking ملے گی تو guys اب یہاں پر دو اور important confusions آتے ہیں کہ اگر آپ کے backlogs ہیں پہلے اگر آپ final year کے student ہے تو backlog میں آپ کا کیا ہوگا تو اس کے اوپر ابھی exact clarification نہیں ہے وہ بھی ایک دو دنوں میں ضرور سامنے آ جائے گا اور ایک important چیز کہ اگر آپ کے practicals backlog ہیں تو کیا ہوگا practicals کے حال کے examination کرنے کی بات نہیں کہی گئی ہے بات clear سے آئی ہے کہ جو بھی practicals ہے وہ internal assessment یا project basis پہ ان کو marks دے کر کے clear کر دینا ہے تو 3 important چیزیں ہیں جو ہم لوگ کو جانا ضروری ہے پہلے تو کہ final semester کے exams نہیں ہوں گے exams نہیں ہوں گے تو آپ کو average marking دی جائے گی previous semester کے basis پہ although اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ score کر سکتا تھا آپ اگر ایسا سونچتے ہیں تو آپ واپس سے جو ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ improvement exam کے لئے form بھر پائیے گا وہ بھی notifications آئیں گے جو بھی notifications آتے رہیں گے وہ میں آپ کو یہاں پر update کرتا رہوں گا تاکہ exact جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پتا چل پہا ہے کیونکہ guys بہت سارے videos آ رہے ہیں کچھ اچھے بھی ہیں کچھ کافی informative بھی اور کچھ نئی بھی ہیں تو confused نہیں ہے کہ جو بھی مہاراسترہ کے student ہے چاہے وہ پونی university کے ہو یا Mumbai university کے ہو آپ کے exams اب نہیں ہوں گے اور جو آپ کے exams اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیں اور آپ کو زیادہ marks ملنے چاہیے تھے اگر average marking کے اوپر اگر آپ کو marks ملے تو آپ واپس improvement کے لئے paper کے لئے apply کر پائیے گا اور وہ paper کب ہوگا exact کچھ بھی پتا نہیں ہے لیکن ستمبر اور October کے بیچ پہ ایسا ان کا plan ہے کہ ہم وہ paper conduct کروا سکیں گے backlogs کا کیا ہوگا جو آپ کے پیچھے backlog ہے ان کے بارے میں ابھی exact کچھ بھی statement نہیں ہے آپ کے practical backlog ہے کوئی بھی exact statement نہیں ہے پر more or less آپ مان سکتے ہیں کہ اگلے چار سے پانچ دنوں میں ضرور سے ہے کوئی نا کوئی clear notification ضرور آ جائے گا اور جیسے ہی notifications آتا ہے میں آپ کو ویڈیو کے طواب پر یہاں پر ضرور بتاؤں گا تو چینل کو subscribe کر کے رکھئے گا اور notification bell کو ضرور open کر کے رکھئے گا تاکہ آپ کو ترند سے notification مل پہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو ملوں گا میں آپ سے کچھ ایسے ہی نئے ویڈیوز کے ساتھ چل and take care bye bye جائے